مال آف عربیا میں امینٹیز ہم 30 پلاس امینٹیز دینے جا رہے ہیں جس میں ہیلتھ کلاب ہے جس میں فوڈ کورٹ ہے فوڈ کے اندر ہم بچوں کا دون لیتہ بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے سینما بنا رہے ہیں آورس پاکشانیوں کو دے رہے ہیں اب ہم ٹوٹل فرنشٹ اپارٹمنٹ دے رہے ہیں اور رینٹ بھی وہ لے رہے ہیں اور ان کو سری بھی فری بل رہے ہیں اور پراپٹی بھی مینٹینڈ ہو رہی اس کے مینٹینس کے کوئی کاس بھی ان کو بیئر کرنی پڑے گی پانچ لاکھ سے بکنگ ہے اور جس پندرہ ہزار پہ مانا کشتا ہے اور اڑائی سال کے اندر ہم پڑیشن دے رہے ہیں اور چار سال کے اندر پیسے لینے ہیں ہر خادی گروپ پہ لوگ اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں کلائنٹس پہلی مال آف عربیا کی بکنگ کے لیے آگے ہوئے ہیں بارہ سال کے کیریئر میں آج تک کسی بندے کا نہ کوئی ٹوکن زبط ہوئے جہاں پہ نہ کوئی بیانہ مرہے نہ کسی سے مشکمٹمٹ ہوئی ہے مال آف عربیا دبائی کی طرز کا جو الحادی گروپ القبیر ٹاؤن فیس ٹو میں کنسٹرکٹ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اس کا آفیس ہے یعنی کلائنٹ کی ڈیلنگ وغیرہ اگر آپ نے اپنی بوکنگ کروانی ہے تو وہ آپ اس آفیس میں آکے کروا سکتے ہیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بوکنگ کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ آگے ہم لوگ آفیس کے اندر اور جتنی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں میرے خیال سے آپ سے تو میری ملاقات ہوئی ہیں بلکل بلکل یہ میرے خیال سے سیلز مارکنگ ڈریکٹر سیلز ہیں اچھا جتنی بھی بوکنگ ہے اس مال کے حوالے سے بوکنگ کیسے نہیں کروانی ہے وہ اس آفیس میں آئے گا جی بلکل اسی آفیس میں ہماری بوکنگ ہو رہی ہے مال آف ایرمیہ کے سلسلے میں جو بھی ہمارے پڑھ جائے سال میں ادھر ہی بوکنگ ہو رہی ہے کیا طریقہ کار کیا ہے سر یہ ہمارے بروشیر ہے جو پیمنٹ پلان بنا ہوا ہے اس میں ساری ڈیٹریل آپ کو ملے گی آپ کو ملے گی آپ کو کمرشل کے بارے بھی ملے گی اس کے آٹلیٹ بنے ہوا ہے سارا ساد بڑیچ صاحب ہے یہ سیلس ڈیپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں سر یہ سیلس اگزیکٹیو ہمارے ہیں سر کتنی بھی سیلس کے لیٹیڈ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں یہ شیخ ذلپکار صاحب ہے سر جو بھی آپریشن ہمارے ورک ہوتا ہے اسی کو ڈیل کر رہی ہے ڈیریکٹر ہمارے آپری اپریشن ہے سر اسی کو سب ڈیل کر رہا ہے یہ میس اکرا سر جو ہمارے ہندے جتنے مارکٹنگ کے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں پروجیکٹ کے انہیں کو ڈیل کر رہے ہیں یہ سارے جو کلائنٹس موجود ہیں اس وقت یہ سارے کلائنٹس مال آفر ایبیا کی انفرمیشن لینے آئے اس کی بکنگ کے لیے جی بلکل اسی طرح یہ سارے انفرمیشن لینے آئے ہیں یہ ان کا جو تھا ڈیلنگ آفیس تھا اب ان کے سی او بھی محرصت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آئے کہ ایک دعائی کے طرز کا جو مال ہے آپ لوگ لاہور میں کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ انتظار کی گھریاں ختم ہو گئی ہیں مال آفر ایبیا کا آپ نام تو سنتے رہے ہیں مال آفر ایبیا کو بنانے والے اور سی اے او چودھوی کاشیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مال آفر ایبیا کی وجہ سے ان سے ملاقات ہو گیا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے بہت شکریہ آپ کی آمد پر تینکیو یہ مال آفر ایبیا کا خیال کیسے ذہن میں آ گیا مال آفر ایبیا کا خیال اس طرح آیا کہ ہمارے بلد چیرمنٹ جناب چودھوی اورنگ دیف صاحب نے مجھے کہا کہ جیسے الکبیٹ آن فیس ٹو ہم نے لانچ کیا تھا دوہزار سترہ میں تو کہتا کہ کاش صاحب ہم نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا جو لاہور میں گھر نہیں بنا سکتے تھے اس وقت ہم نے سستے پلات دی اب چونکہ یہاں زمینوں کا حصول بہت مہنگا ہو گیا ان کی اپروور ڈیولمنٹ ڈال کے اب زمین بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو الکبیٹ آن نے اب زیادہ تر جو پراپٹی ہے وہ ورٹیکل کی طرف شکٹ کی ہے الکبیٹ آن فیس ٹو کی بات کر رہا ہوں میں تو انہوں نے کہہ دیا آپ یہ ورٹیکل کیلئے پلات میں آپ کو دے رہا ہوں تو اپ جیسے ہسٹری ہم نے بنائی تھی دوہزار سترہ میں تو اسی طرح کہ آپ ہسٹری ریپیٹ کریں جس وقت لوگ اس وقت سوچ نہیں شکتے تھے پلات لینے کا اور آج لوگ نہیں سوچ شکتے اپنی چھتے لینے کا تو آپ کوئی ایسا پیمنٹ پلان دیں تو ایسا کوئی منصوبہ دیں جو ایک شاندار منصوبہ بھی ہو اور بڑا مناسب پیمنٹ پلان بھی ہو اچھا اس میں میں دیکھا کہ صرف یہ الیڈ کلاس طبقے کے لیے بھی تو ہے لیکن اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ میڈل کلاس اور غریب طبقہ بھی اٹھا سکتے ہیں یہ لوگ میڈل کلاس لوگ بھی اس میں تو ان کے لیے ایک جنت ہے اور انویسمنٹ کیونکہ یہ بڑے کم مارڈن پر اس پر کام کر رہے ہیں تو انویسمنٹ تو امیرات میں بھی کرتا ہے تو یہ ایک ایسا کمپلیکش بنانے جا رہے ہیں کہ جو لوگ آگے اب آگے دور ہے برٹیکل کا اب جو لوگ گھر نہیں نہ بنا سکتے اپنی شد کو لیدہ کا سوچ نہیں سکتے ان کے لیے یہ ایک بڑا شاندار منصوبہ اور ایک بڑا اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں اپنے پلاہ اپارٹمنٹ کی بکنگ کروئیں اور اڑائی سال کے اندر ہم پوزیشن دے رہے ہیں چار سال کے اندر پیسے لینے ہیں پانچ لاکھ سے بکیں گے اور جس پندرہ ہزار پہ مانا کشت ہے اور اتنی معمولی کہ اس کی اوپر کہیں بھی آپ کو لاہور میں گھر نہیں ملتا یہ مال آف اریبیا میں مل رہا ہے غریب جو لوگ ہوتے ہیں میڈر کلاس جو ہوتے ہیں وہ کمیٹیاں ڈال رہے تھے پندرہ ہزار کی بیس ہزار کی اور پانچ سال بعد کمیٹی ملتی ہے اتنی قیمتی رہتی ہے لیکن یہ قیمت بھی بڑھنی ہے یہ قیمت تو دیفنیٹل انشاءاللہ یہ 200-300% یہ اپریشیٹ ہوگی جب یہ بیلڈنگ مکمل ہوگی تو یہ ایک بڑا اچھا انویسمنٹ پلان بھی ہے اور گھر بنانے کے لئے ایک نادر موقع ہے اور دوسرا دیکھیں مال آف اریبیا میں ہم 30 پلاس ہمینٹیز دینے جا رہے ہیں جس میں ہیلتھ کلاب ہے جس میں فوڈ کورڈ ہے فوڈ کورڈ کے اندر ہم بچوں کا زون لیدہ بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے سینما بنا رہے ہیں سب سے فرس ٹائم ہوا ہے جو یہ مال آف اریبیا ایک ہیڈ لائن میں ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے اب اپارٹمنٹ آؤں پر کسی کے پاس پرائیویشی کے لئے جگہ نہیں ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے گیسٹ آ جاتا ہے ٹھہرا تو اس کے لئے ہم نے فرس ٹائم اس کا ایک ڈرائنگ روم فری دیا ہے یہ مال آف اریبیا میں ہر رہیشی کے لئے ایک ڈرائنگ روم فری ہے اسی طرح لوگوں کے پاس چھوٹی اکاموڈیشن میں سٹورج کا بڑا مسئلہ ہے ان کو سٹورج ہم نے فری دیا لاکر سروسز فری دے رہے ہیں فیملیز کو اسی طرح عمومن لوگ روپ ٹاپ کو کسی نہ کسی شیب میں بدل دیتے ہیں پبلک پلیس میں بدل دیتے ہیں کوئی ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں تو ہم اپنا روپ ٹاپ گارڈن دے رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہیلپ کلاب سے لے کے گارڈن تک آپ کو ایسی فیلنگ دائیں گی کہ آپ ایک مکمل لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں تو یہ مال آف عربیہ کی بہت ساتھ اوورسیز کے لیے بری پریشانی ہوتی ہیں وہ اپارٹمنٹس لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں کوئی گھر بھی پرچیس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی سکیوٹی کے انتظامات اس کو فرنش کرنا اس کی ہاؤس کیپنگ کرنا اس کو صاف صفائی کا خیار رکھنا کسی کو رینڈر میں دے بھی دیں جو طور پر ہو جاتی ہے یہ اوورسیز پاکشانیوں کے اسی مسائل کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کے لیے ہم نے بڑا زبردرس پلان نکالا ایک تو ہم اوورسیز پاکشانیوں کو دے رہے ہیں اب ہم ٹوٹل فرنشٹ اپارٹمنٹ دے رہے ہیں وہ اپنی نان فرنشٹ پراپٹی کو جب انہوں نے فرنش کرنا ہوتا ہے تو یہاں آپ کو پتہ لیبر جو ہے مہینوں لگا دیتی کام کے اندر تو ہم ان کو فرنش دے رہے ہیں اور ان کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی ٹوٹل مینٹیننس بھی ہمارے پاس ہوگی اور اس کی ہاؤس کیپنگ کی سروس بھی ہمارے پاس ہوگی اگر وہ رنٹ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے رنٹ پے بھی لے لیں گے اور سال میں ٹوٹی نائٹ کا سٹے بھی فری دے رہے ہیں جب وہ آئیں ملک میں آئیں یہاں آئیں یہاں ہم ان کو ٹوٹی نائٹ کے وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے ان کو پراپٹی میں سٹے بھی فری دیا جائے گا اس کے مینٹیننس کے کوئی کاس بھی نہیں ان کو بیئر کرنی پڑے گی تو یہ ہمارے آورسیز پاکشانیوں کے لیے مال آف عربیا کا توفہ ہے جو مجھے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پندرہ ہزار پر آپ منتلی دو دو دھائی سال تک اس کے بعد پندرہ ہزار دینے کے بدلے آپ اٹھائیس ہزار لے کے واپس رنٹ آٹ کر کے اسی میں سے پندرہ ہزار انسٹالمنٹ دیتے جاؤں جی یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں اتنا آسان پیمنٹ پلان بنایا ہم نے کہ آپ اندر رہ کے اپنی کسٹیں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ چونکہ مال آف عربیا تین یونیورسٹیوں کے سنگم میں ہے اور ہاسپٹل ہیں انڈرسٹریل ہاب میں ہیں یہاں پہ تو یہاں تو قلت ہے ویسے ہاسنگ کی قلت ہے ہمارے چینل کے یونیورسٹری سپیڑی یونیورسٹری وہ بھی آپ کے قریب ہی ہے ہمارا سب سے زیادہ جو بات کہنے میں وہ سب سے زیادہ جو کریڑ جاتا ہے وہ آپ کی سپیڑی یونیورسٹری کو ہی جاتا ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ آج پتا چلا ہے تو اسے سپیڑی یونیورسٹری سے ہمارا جو مین ٹارگٹ آرڈینس ہے وہ ہماری ہے بھی یونیورسٹری ہے اچھا سب آپ نے باقی پروجیکٹ بھی شروع کی ہے تین چار پہلے بھی آپ سے پروجیکٹ کر چکے ہیں یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں باقیوں سے مختلف کیا ہے دیکھیں باقی میرے ایک لیمیٹڈ لینڈ کے اندر سے اور وہ ایک مقصود چیزیں تھی مثلا اپارٹمنٹ ہیں تو صرف اپارٹمنٹ ہیں اور اس میں ٹپیکل شاپ تھی لیکن یہ مال ہے پروپر کمپلیکس ہے اس کے اندر پروپر کمرشل دون ہے اس میں آوٹلیٹ ہوں گے اس میں آپ کو ضرور یاد ہے زندگی کے ہر چیز ملے گی ہیلتھ کلاب ہیں ہیلتھ کلاب کے اندر آپ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی فٹنس کا سارا معاملہ ہے وہ اسی میں ہے اس کے علاوہ فوڈ کوڈ ہے یہ جو مال ہے نا وہ ایک پلا دا ہوتا تھا پلا دے کے اندر اپارٹمنٹ ہیں یہ پوری کی پوری ایک مال میں یہ مال کے اندر یہ مال کے اندر ایک پوری کی پوری سوسائٹی ہے تو یہ مال آف آریبیا کی اب آگے اس کے علاوہ بھی یہ الحمدللہ یہ حدیس اسییٹس کا چھتا پروجیکٹ ہے جس میں یہ ورٹیکال میں جائیں تو یہ چوتھا ہے اور ایسبر میری ہسٹری ہے کہ جب تک میں ایک پروجیکٹ جو آنانس کیا ہے اس کی کنسٹرکشن سٹار نہیں کرتا تو میں اگلا پروجیکٹ نہیں کر سکتا اگلا پروجیکٹ بالکل میرا ریڈی ہے لیکن ہی سون ایز میں اس کی کنسٹرکشن سٹار کرنی ہوں اور آپ کو انشاءاللہ ایک خوشکبری اور دہیں گے کہ ہم ایک پروجیکٹ اور کر رہے ہیں اب خادی گروپ پہ لوگ اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں اب میں دیکھ رہا تھا کہ انٹر ہوئے ہیں تو کلائنٹس پہلی مال آف اریبیا کی بھوکنگ کے لیے آگے ہوئے ہیں جی بائی دی بلیسنگ آف اللہ اور میری والا کی دعائیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ طلعہ صاحب مجھے اس فیلڈ میں اب تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال کی کیریئر میں آج تک کسی بندے کا نہ کوئی ٹوکن ضبط ہوئے جہاں پہ نہ کوئی بیانہ مرہے نہ کسی سے مش کمیٹمنٹ ہوئی ہے اگر کسی نے ہمیں پیمٹ دی اور وہ اپنی کمیٹمنٹ آنر نہیں کر سکا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے پیسے بیانے کے مار لیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو فیل ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اپنی پیمنٹ لے جاؤ یہ پیمنٹ ایمانت ہے آپ کی یہ تو میرے کہاتے ہیں پوری مارکٹ میں اللہ حمدللہ اللہ نے عزت دی ہے پوری مارکٹ میں پورے آج تک کوئی کپیسٹی میں میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی کلائنٹ ایسا ڈونڈے جو کہے کہ میرا الحادث اسی ایٹس میں ایک روپے بھی مرا ہو ایک روپے کا نقصان ہو یہ ہماری سب سے بڑی بات ہے تو یہ اعتماد ہوتا ہے جس کی بات سم نے دیکھے کہ کلائنٹس کا یہاں پہ پہلے سے ٹرافیک ہوگی اور پہلے سے بوکن جاری ہوگی ہے سر آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پبلک کو جو آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ مال آف ریبیا کے بارے میں میں سر دیکھیں مال آف ریبیا تو میرا پروجیکٹ ہے تو میں پبلک کو ایک اویرنس دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے حصے سے کہ اب جو ٹائم ہے آنے والا وقت جو وہ مزید مشکل ہے تو اب چونکہ زمین کے امپر گھر بنانا زمین کا اصول بڑا مشکل ہو گیا اس پر گھر بنانا بڑا مشکل ہو گیا جیسے پوری دنیا ورٹیکل میں شفٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں کراچی آج سے بیس سال پہلے ورٹیکل میں شفٹ ہوا ہے آپ ورٹیکل میں اپنی اگاموڈیشن شفٹ کریں اور مال آف عربیہ آپ کو جتنا فسیلیٹ کر سکتا ہوا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کرے گا تو میری آپ کو بالکل آپ کے چینل سے یہ دوستوں سے دعوت ہے کہ آپ آئیں میرے پروجیکٹ کی لوکیشن دیکھیں میرے پروجیکٹ دیکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ مال آف عربیہ آپ کے لئے کیسا ہوگا